یہ جو سیفٹی ایپ ہم نے انٹروڈیوز کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو سیف سٹی ہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا انہوں نے ابھی آپ کے ان کی ہیڈ نے آپ کو پریزنٹیشن بھی دی اور میری ڈیڈ لائنز کو انہوں نے میٹ کیا تو میں پنجاب کی تمام بیتیوں سے بہنوں سے ماں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آئی ٹی سیوی لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں کالجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں ورک پلیس میں جو خواتین ہیں وہ پلیز اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس کے اوپر اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں اور میں سیف سٹی کے کہاں بیٹھے ہوں میں آپ کو ایمڈی صاحب یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو خود کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر اس کے اوپر جو اوینس کیمپین ہے وہ لیڈ کرنی چاہیے آپ جائیں اور میں اپنی خواتین منسٹرز کو ایم پی ایس کو بھی کہوں گی کہ وہ فی میل یونیورسٹیز میں آرگنائزیشنز میں انسٹیوشنز میں کالجز میں سکولز میں جائیں اور سب کو اس سیفٹی ایپ کے بارے میں بتائیں اس کی ڈیٹیلز انہوں نے آپ کو بتا دیں کلک آف او بٹن پہ آپ ہم حکومت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کسی انپلیزن سیچویشن سے بٹ سکیں گے اسی طرح جو آئی ٹی سیوی نہیں ہے جو ان ایپس کو شاید نہ آپریٹ کر سکیں یہ آئیلیبل ہے جو یہ اس پہ ایک آئے ایک اور نمبر ہے ہیلپ لائن ہے جس میں جو خواتین اس کو یوز نہیں کریں گی کسی بھی نا خوشگوار سیچویشن کی صورت میں کہیں آپ کو کوئی تکلیف پنچا رہا ہے کوئی خوف کا ایسا ایلیمنٹ ہے کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے کہیں آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وان فائف پہ کال کریں اور اس کے لئے انہوں نے بتایا ہے کہ دو دبائیں اور وہاں پر ہم نے آپ کی سہولت کے لئے خواتین کی سہولت کے لئے خواتین آپریٹرز کو ہم نے وہاں پر بٹھایا ہے تاکہ آپ کا جو رابطہ ہے آپ کمفٹبلی ان سے بات کر سکیں کیونکہ ایک ہمارا یہ بھی پرابلم ہے کہ خواتین خواتین کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ زیادہ کمفٹبلی کر سکتی ہیں ان کے لئے کنوینینت ہوتا ہے کمفٹبل ہوتا ہے تو اگر آپ کو کسی بھی ورک پلیس پہ سڑک پہ کالج میں یونیورسٹی میں آپ کے انسٹیوشن میں سکول میں کہیں بھی کوئی پرابلم فیس کرنی کا وہ ہوتا ہے تو پندرہ وان فائف پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی کوئی خاتون آپریٹر آپ کو اٹینڈ کرے گی انشاءاللہ میں نے ابھی دو دن پہلے ایک ٹویٹ کیا مجھے آئیڈی صاحب نے بھیجا انہوں نے نیا پروگرام ایک شروع کیا ہے ایک بچی تھی وہ سڑک پہ جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی اس کے پیچھے شاید اس کا پیچھا کر رہا تھا کوئی اس نے وان فائف پہ کال کی خاتون آپریٹر نے اس کا فون اٹھایا اور پورا اس کی موومنٹ کو ٹریک کیا اور اس بچی کو لگا کہ میں اکیلی نہیں اور پھر اس کو وہاں پر ٹرافک وارڈنز کھڑے تھے سائٹ پہ اس کو بچی کو بتایا کیونکہ سیف سٹی ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے شہباز شریف صاحب کا اور ہم پنجاب کے تمام سٹیز کو انشاءاللہ تعالی سیف سٹیز میں بناوں گی اور کچھ تو سکسٹین ٹو ایٹین ہم جلدی کر دیں گے باقی بھی جو شہر رہ گئے ان کو بھی ہم سیف سٹی بنائیں گے کیمراز آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچی کو انہوں نے ٹریک کیا وہ کہاں کھڑی تھی اس کا ایکزیکٹ لوکیشن اور اس کو بتایا ہے کہ یہاں سے شاید لیفٹ تھا وہ کہ لیفٹ پہ جاؤ سڑک کراس کرو لیفٹ پہ جاؤ اور وہاں پر جو ٹرافک وارڈنز کھڑیں ان کے پاس جا کے کھڑی ہو جاؤ اور وہ بچی کو میں نے دیکھا میں پوری ویڈیو ہے آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں وہ ویڈیو دیکھیں وہ بچی کو لٹرلی انہوں نے سیف سٹی سے ہینڈ ہول کر کے سیفٹی تک پہنچائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو فسیلٹی ہے یہ جو سروس ہے وان فائیو کی اور سیفٹی ایپ کی میں چاہتی ہوں پنجاب کی ہر خاتون اس کو استعمال کریں میں سیف سٹی گئی پہلے بھی میرے ایجنڈا میں تھا کہ میں نے خواتین کے لیے ہوسٹلز بنانے کیونکہ ہر شہر میں اس طرح کی جاب اپرچونٹیز نہیں ہوتی تو خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے اربن سینٹرز میں وہ بھی میں آپ سے انسیڈنٹ ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں وہاں پر گئی تو وہاں پر زیادہ تر جو تعداد تھی آپریٹرز کی یا جو وہاں پر ورک فورس کی اس میں خواتین کی ینگ بچیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور وہ کیمراز وہ ٹریننگ لی ہوئی تھی انہوں نے ماشاءاللہ اور وہ کیمراز کے سامنے وہ سکرین کے سامنے بیٹھی observe کر رہی تھی تو جب میں نے ان سے پوچھا تو اس میں سے زیادہ تر خواتین مو تھی بچیاں مو تھی جو دور دراز کے شہروں سے آئی تھی کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا تھا کوئی ملتان سے آیا ہوا تھا کوئی دور لئیہ بھکر سے آئے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی اس نے کہا کسی نے کہا ساٹھ ہزار کسی نے کہا پچاس ہزار تو میں نے کہا کہ آپ رہتے کہوں کہ جی شام کو یہاں پر کوئی کمرہ کرائے پر لیا ہوئی مل کے اس کا کرایا دیتی تو میں نے کہا ساٹھ ہزار ظاہر ہے کوئی ضرورت مند ہوگا نا جو اپنا شہر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ چھوڑ کے اپنی فیملی چھوڑ کے کوئی اگر ینگ بچی آتی ہے تو کوئی مجبوری میں آتی ہے بریڈ وینر ہوگی فیملی کی تو آپ لوگوں کو ان کو پھر رات شام کو اپنی جو اکاموڈیشن ہے وہ خود درینج کرنی پڑتی ہے تو میں نے ان کو تو کہا اور میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا میں ان کو گرانٹ بھی دے رہی ہوں ان کے پاس جگہ تھی میں نے کہا یہاں پر ومن ہسٹل آپ بنائیں تاکہ بچیوں کو رہنے کی وہاں پر جگہ ملیں